اسلام علیکم ناظرین جب کسی ایک طبقے کو دہشت خوف اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالموں کے تشدد پر ہاتھ روا ہو جاتے ہیں مودی اور آر ایس ایس نے مل کر دنیا کی کمزور ترین ہندو قوم کے مزاج میں تشدد کا انصر بھر دیا وہ تشدد تو مسلمانوں کے خلاف بھرا گیا تھا مگر جب تشدد پسندوں کے ہاتھ روا ہوئے تو پھر انہوں نے مسلمانوں پر ہی تشدد نہیں کیا بلکہ ہندوستان کی ہر قومیت ان کے نشانے پر آ گئی انہوں نے تشدد اور ظلم بربریت کی ایسی ایسی داستانیں رکم کی کہ دنیا حیران اور پریشان ہو کر عالمی فورمز کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروانے لگی زمین جائدات پر قتل تو پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں مگر مودی اور آر ایس ایس کی زیر تربیت ہندو گروہ کے ایک فرد نے جائدات کے تنازے پر اپنے چچا ذات کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کے ساتھ کھڑا ہو کر سیلفیاں لیتا رہا تاکہ اہل خانہ اس سے خوف کھائیں اہل علاقہ اس سے ڈریں اور یہ ہندو ذہنیت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے کہ یہ جس پر غالب آ جائے یہ اسی کا گلہ پکڑ لیتے ہیں اور جو ان پر غالب آ جائے اس کے یہ پونپ پکڑنے لگتے ہیں جائدات کی وجہ سے قتل کر کے اور پھر سیلفیاں بنا کر اہل علاقہ کو خوف صدا کرنے کی یہ واردات بھارتی ریاست جھاڑ کھنڈ میں پیش آئی جہاں ساگر منڈا نامی شخص نے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے کزن کو اغوا اور پھر قتل کیا پولیس کو مقتول کا دھڑ کومانگوپلا جنگل سے باہر جبکہ اس کا سر پندرہ کلومیٹر دور دلو تنگری کے علاقے سے ملا قتل کے بعد ملزمان کٹے ہوئے سر کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے رہے اور خوش ہوتے رہے شراب پیتی رہے یہ ایک ہی ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو اس صفاقی پر اترائے یہ محض ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں بلکہ یہ واقعہ ہر چیز کی پوجہ کرنے والی بزدل ہندو قوم کے مزاج کا پتہ دے رہا ہے کہ ان میں مودی حکومت کس قدر صفاقیت اور تشدد پسندی بھرنے میں کامیاب ہو چکی یہ مزاج دنیا کے لیے انتہائی خطرہ ہے اگر ایسے ہی رہا تو وہ دن دور نہیں جب انڈیا میں کوئی غیر ملکی تو کیا وہاں کا مقامی کمزور طبقہ بھی ان متشدد لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگا دنیا کو احتجاج ریکارڈ کروانے کی بجائے مودی حکومت کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے گجرات اور احمد آباد کے فسادات کے مرکزی ملزم کو آلہ پروٹیکول دینے کی بجائے اسے سبق سکھانا چاہیے ورنہ وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے مودی حکومت نے بزدل ہندو قوم میں تشدد بھرا تو اس کا ایک منظر اور ملاحظہ کیجئے اتر پردیش کے شہر کانپور میں ایک سترہ سالہ مسلمان سبزی بیج کر اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا ہندو دہشت گردانہ ذہنیت رکھنے والی پولیس نے اسے اٹھا کر ٹرین گیا آگے پھیک دی اور اس کی ٹانگیں کٹ گئیں اس نوجوان کا قصور یہ تھا کہ اس کا نام ارسلان تھا اور وہ مسلمان تھا اب وہ زندگی بھر دونوں ٹانگوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں اس کے علاوہ ایک اور مسلمان کو جنونی ہندووں نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے موں تک پہنچا دیا اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈا پر وائرل ہے مودی کا انڈیا اقلیتوں کے لیے جہنم بن چکا ہے ریاست مہاراشتر کے ظلہ پلہار کے علاقے نالا سپارا میں آدم خان نامی مسلمان نوجوان کو مشتعیل ہندووں کے حجوم نے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا مکیش دوبے نامی ایک ہندو نے ایک دم سے کسی بات پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ چور ہے اور پھر اس مسلمان شخص کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ایک ویڈیو بھی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدت پسند ہندو ڈنڈوں سے مسلمان شہری کو پیٹ رہے ہیں چلاتا رہا کہ اس کا سر بھی پھوڑو سر توڑو بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکمرانی میں ریاست مہاراشتر میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے ہندو ذہنیت کی اکاسی کرنے والا اسی ہفتے کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سودھ خوری سینہ زوری فراڈ اور پیسے کے لیے مرے جانا ہندو بنیہ کی سرشت میں شامل ہے یہ پیسے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے اس کے نمونہ ملاحظہ کیجئے کہ انڈیا میں ایک شہر نے تقریبا پونے دو کروڑ روپے انشورنس کی رقمتی آنے کے لیے بیوی کو ٹرک حادثے میں قتل کروا دیا ریاست راجستان کے شہر جیپور کے رہائشی منیش چند نے ایک قرائے کے قاتل کو ہائر کیا جس نے اپنی کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار منیش چند کی بیوی اور اس کے قزن کو ہلاک کر دیا منیش نے قتل کے منصوبے سے کچھ عرصہ قبل ہی شالو کی انشورنس کروائی تھی منیش نے قتل کے منصوبے کے تحت اپنی اہلیہ سے کہا کہ پندت نے کہا ہے کہ اگر وہ اور اس کی اہلیہ بارہ مرتبہ مندر کا دورہ کرے تو تم خوشحال زندگی گزار سکو گے دوسری طرف منیش نے اہلیہ شالو کو قتل کرنے کے لیے مکیش سنگ راتھور نامی شخص کو دس لاک کی تیہ کردہ رقم میں سے ساڑھے پانچ لاکھ ایڈوانس دیے اور اس کا قتل کروا دیا یہ ہے انڈیا کا روشن چہرہ اور مودی کا انڈیا اور اس کے پچھلے چند دنوں کی یہ جھلک اس سے ہندو قوم مودی حکومت اور آر ایس ایس کے نظریات اور سوچ سے انڈیا کو کس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا وہ سب اس کا مظہر ہے انہوں نے وہاں کی ہندو آبادی میں تشدد کا انصر بھرا اور اب انڈیا کا معاشرہ سلگنا شروع ہو گیا ہے اور بہت جلد یہ اپنی ہی لگائی آگ میں لپٹتا نظر آ رہا ہے ہم مودی حکومت اور ہندو ذہنیت کے چہرے سے منافقت دیشت کر دی اور ظلم و ستم کی حقیقت واضح کرتے رہیں گے ان کا نکاب اتارتے رہیں گے جب تک مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اپنا ظلم و ستم بند نہیں کر دیتی اس وقت تک ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا اللہ نے کے مان کے مان pengípہ جب تک ہمارا ہے جب سم بھرا لیکن جب ہمارا ہے شکری آپofانان مکن Epic